سائرہ بانو کا کہنا ہے کہ دھرمیندر کے ابتدائی کیریئر میں دلی کمار ان کے لیے روشنی کے کرن تھے بالی وڈ کے اپنے اہد کے حسیم اور معروف ادھاکار لیجنڈری ہیرو دلی کمار کی بیوہ سائرہ بانو نے اپنے مرحول شہر اور ماضی کی شہرت یافتہ ہیرو دھرمیندر کے بارے میں چند یادگار واقعات کا تذکرہ کیا واضح رہے کہ دلی کمار اور دھرمیندر لگ بگ ہم اثر تھے اور دونوں فلم پاری میں کھٹے نظر آئے اس فلم میں دلی کمار بطور مہمان اداکار کام کر رہے تھے یاد رہے کہ دونوں نے سن 1966 کے اس فلم کے علاوہ کسی اور فلم اکھٹے کام نہیں کیا سائرہ بانو نے اپنے حال یا انسٹائیگرام پاری میں دھرمیندر کی دلی کمار کے ساتھ دوسری ملاقات کو یاد کرتے ہوئے بتایا کہ فلم شہر سے شہرت حاصل کرنے والے دھرم جی نے دلی کمار کی بین فریدہ کی مدد سے دلی کمار سے ملاقات کا وقت لیا اٹھتر سالہ سائرہ بانو نے بتایا کہ دلی کمار دھرم جی سے بلکل بڑے بھائی کی طرح پیش آئے جس میں محبت کی چاشنی اور اپ نائٹ موجود تھی دھرم جی نے انہیں کافی توجہ سے سنا اس دوران دلی کمار انگلیش پنجابی اور اردو میں گفتگو کرتے رہے سائرہ بانو کے مطابق اس رات باہر کافی سردی تھی اور دلی کمار نے دھرم جی کو جب کارٹن کی شرٹ میں ملفوس واپس جاتے دیکھا تو ایک سویٹر نکال کر انہیں دے دیا سائرہ بانو کے مطابق دلی کمار دھرم اندر کی زندگی میں روشنی کی کرن تھے اور پھر دونوں کے درمیہ ایسی قربت ہوئی کہ جب بھی دھرم اندر کو کوئی مسئلہ ہوتا تو وہ دلی کمار کے پاس آتے چاہے دن کا کوئی بھی پیر ہو وہ سی دن کے پاس چلے آتے اس وقت دھرم اندر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ شہرت اور کامہوی کو کیسے سنبھالا جاتا ہے